اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پچاس دن تک محصور ہے اپنے گھر میں کہ پینے کے لیے پانی تک موجود ہے یہ دونوں شانے جمع ہوئی عثمان کے اندر عجیب معاملہ ہے یہ دو دو چینے جس طرح جمع ہوئی دو ہی ملابک ایسے آئے کہ حضرت عثمان موجود نہیں ہے لیکن موجود ہے غضوہِ بدر میں شریک نہیں ہو سکے اس لیے کہ حضرت رقیہ بیمار سے نفی اللہ تعالیٰ حضور نے حکم دیا کہ عثمان تم تیماغ گاری کے لیے رہو اور تم شریک سمجھے جاؤ گے بدر میں اور بدر کے معنی وظمومت نے ان کا حصہ لگا معلوم ہوا کہ عثمان نہیں ہے لیکن ہے اگرچہ جسمل موجود نہیں لیکن حقیقتاً موجود ہے بدر کے میدان میں اور یہی معاملہ ہونا آخر صلاح حدیبیہ میں وہاں بھی عثمان موجود نہیں اور حضور اپنے ہی ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ پر آج دے کر بیٹھ لے رہے گی یہ عثمان کی بیٹھ لگئی عثمان نہیں ہے لیکن ہے جو مرتبہ یہ معاملہ ہوا یہ بعد میں جب فکروں کی آگ بھڑکی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک واقعہ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ جس زمانے میں کی بلوائی مصر سے آئے ہوئے تھے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس طور کا واقعہ کہ کوئی مصری بلوائی تھا اس نے مناظرانہ انداز میں حضرت عثمان کی برائی بیان کرنے کے لیے چیزیں بیان کی کہ بتاؤ کیا عثمان اہد کے دن ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جو واپس مدینہ آگئے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ ہاں صحیح کہتے پھر اس نے کہا کیا عثمان غیر حاضر نہیں تھے بدر سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہمہ نے فرمایا ہاں چھیک کہتے تو کیا وہ بیعت و رضوان سے غیر حاضر نہیں تھے انہوں نے پھر فرمایا کہ ہاں چھیک کہتے ہو اس بلوائی نے سمجھا کہ میرا جادو تو چل گیا اور مدید گیا اس نے اللہ اکبر کہا اور جانے لگا اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک کیا کہ جادے کہوں رکھو اب مجھ سے سنو بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو عہد میں آگئے مدینہ منورہ واپس اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے معافی کا اعلان کر چکا سورہ آل عمران میں واحد موجود جو لوگ بھی اس روز واپس آگئے تھے اللہ نے ان کو معافی کر دیا اب تم قول ہوتے ہو اس کو پھر دوبارہ اُس کا ذکر کرنے والے اور حضرت عثمان جو بدرلوں نے ہی چھے تو اس کا سبب یہ کہ حضرت رقیہ بیمار کی حضور نے حکم دیا تھا اور الامر و فوقل عدب نے تو آپ بھی اپ کہہ دیں حضور کا حکم تھا حضور کے حکم سے تھی ماردان کے حصے سے تھے اور حضور نے حصہ لگایا اور شیعیق مانا اور تیسری بات پر اب یہ بات جو کہی عبداللہ عبد عمر نے رضی اللہ تعالیٰ علمہ تو یہ وہ ہی کہہ سکتے تھے اور عثمان جو نہیں تھے بیعت عثمان کے وقت تو معلوم ہے کیوں نہیں تھے اگر حضور کے پاس کوئی شخص ہوتا کہ جو عثمان سے بڑھ کر زیادہ عزت والا ہوتا قریش کے نزدیک تو حضور اسی کو بھیجتے مکہ کے اندر یہ سب سے زیادہ عزت والے چھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ علہ جنہیں سفیر بلا کر بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اب اس کا جو گروہ اترا عبداللہ ابن عمر نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور فرمایا اب جاؤ اور نہیں جاؤ میری یہ تینوں باتیں ساتھ یہ ہے معاملہ وہ معاملہ اس وقت سے چلا رہا ہے یہ کوئی آج کی بات کو نہیں لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دو دو درہ گنتے چنے جائیں یہ کہ کتنے وواقع پر یہ دو دو چیزیں جو ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت میں جمع ہوئی میں صرف ایک بات اس حصلے میں عرض کروں گا شہادت عثمان پسمندر تاریخی پسمندر کے اعتبار سے اتھولی بات آج جو نہ تاریخی اعتبار سے اس پر غور کیجئے اسلام کو جو اللہ نے غلبہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب فرمایا لَيُدْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ کُلِّهِ یہ جو مشن تھا محمد الرسول اللہ کا وہ مکمل ہوا جزیرہ نمائ عرب کی حد تک اور پھر آپ کے مشن کو لے کر صحابہ اکرام باہر نکلے تو جو لوگ مذکو ہوئے یا جنہوں نے شکست کھائی ان کا جنا جائزہ لیجئے وہ کون کون تھے سیاسی طور پر جنہوں نے شکست کھائی اور مذہبی طور پر جنہوں نے شکست کھائی پہلے مذہبی طور پر جن لیجئے مشرقین جو تھے عرب کے ان کا تو تیا پانچا کر دیا گیا اس میں تو صورہ توبہ کی وہیت نازل ہو گئی کہ اب تمہیں چار مہینے کی مولت ہے اگر اس کے اندر اندر ایمان لے آؤ تو اس ہر دمین میں رہ سکتے ہو اگر نہیں رہ سکتے تو فائدن صلق الاشر الحرم فقتن المشرقین ہے جو مجد تمو ان کے لئے اب کوئی رعایت نہیں ہے اب مشرقین کو تہہ دیر کر دیا جائے گا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ نرمی کاب نہیں ہوگا اس لیے کہ حضور انہی میں سے تھے اور انہی کی طرف اولاً مبعوض کیے گئے اب وہ کسی رعایت کے مستحب نہیں تھے اگر کفر پر باتی رہے لیکن نصارہ اور یہود کو ایک رخصت دے تم چاہو تو اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہو یوک الجزیت آئید امہم صاغرون دو شرطیں ہیں نیچے ہو کر رہو گے سر جھکا کر رہو گے غلبہ اسلام کا ہوگا مسلمانوں کا ہوگا اور دوسرے یہ کہ تمہیں جزیہ دینا پڑھے گا یوک الجزیت آئید امہم صاغرون یہ رعایت تھی جو اہلے کتاب کے ساتھ اسلام نے کی اور غالباً اسی رعایت کا پھر انتقام ہے جو انہوں نے لیا لیکن اس انتقام کو دو حصوں میں اپنے ذہن میں رکھئے عیسائیوں کے معاملے میں قرآن مزید کا جب آپ بتانا کریں گے تو جو نصارہ اس وقت تک تھے ان کی کہیں کہیں قرآن نے تاریخ بھی کی ان میں ابھی اچھے لوگ بھی موجود تھے ان میں قبول حق کی استعداد بھی موجود تھی اور عیسائیوں سے کوئی براہ راست مار کا بھی حضور کی حیات تیبہ میں پیش نہیں آیا جبکہ یہود کا معاملہ اس کے بلکل برشی یہود پر تنقیدیں بھی قرآن مزید میں بڑی شدید ہوئی دس رکو ہے پورے پانچ میں رکو سے چود میں رکو تک پورے بطر آکے یہ جرہ پڑھئے تو معلوم ہوگا کہ ایک مفصل اور مسلسل سردے قرآنداز جرم ہے جو یہود پر آئیت کی جارہی اور پھر ان کے تینوں قبیلے جو تھے مدینے سے ان کو نکالا گیا ایک قبیلے کے تمام مردوں کو قتل بھی کیا گیا تو ضخم خردہ زیادہ جو تھے وہ یہودی تھے عیسائی بھی تھے لیکن یہ کہ عیسائیوں کا معاملہ اتنے نہیں جتنا یہود کا تھا لہذا انتقام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے یہودیوں نے اس انتقام کے لیے پوریشہ دوانیہ کی اور سالشہ کی اب آئیے سیاسی اعتبار سے اسلام کو جب عروج ہوا تو دنیا میں دو عظیم مملکتیں تھی ایک کا ذکر میں کر چکا سلطنت رومہ قیسر کی سلطنت لیکن یہ جو رومن امپائر ہے یہ تین برنے عظموں پر پھیلی ہوئی اس کے یورپین اور ایفریقن اور ایشیای مغربی ایشیای یہ مقبودات تین تھے دوسری طرح سلطنت کسرا وہ ہیران خلافت راشدہ میں خصوصاً دور ساروکی میں سلطنت کسرا کی تو درجیا ہوئی اس کا تو وجود ہی نہیں رہا لیکن سلطنت رومہ کی تو صرف ایک ٹائم ٹوٹی صرف اس کے مغربی ایشیای مقبودات حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے اور جو دوسری طان کھوٹی تین میں سے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں جبکہ یہ شمالی افریقہ فتح ہو گیا تو جہاں تک انتقام کا معاملہ ہے وہ انتقام بھی سب سے زیادہ شدید جو تھا وہ ایرانیوں کے اندر تھا رومن امپائر تو ابھی انٹیکھ تھی یہی وجہ ہے آج سمجھ گی جی اچھی طرح حضرت عمر سے کیوں انہیں اتنا بغض ہے کیوں آج بھی آپ دیکھیں گے چلے جائیے اس ملک میں ویسے سیاسی اعتبار سے ہمارے حلیف ہے ہماری دوستی ہے یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن بہرحال مذہبی حقائق جو ہے اس کی بنا پر مس نہیں کیے جا سکتے ہیں آج بھی حضرت عمر کا قاتل اس کے مقبرے کی شدیہیں وہاں پر فروغت ہوتی ہیں حضرت عبدالون فیروس یہ اس کا نام جو ہے اتنے تقدس محام کریتے پر اور اس کا بھی جیسے کہ ایمہ کی مقبروں کی تصویریں جو ہے وہ بکتی ہیں اسی طریقے سے اس کی قبر جو ہے اس کی تصویر بھی دیکھ رہی ہے اور اسے محسن مانا گیا کیوں مانا گیا اس لیے کہ اس نے چراغ مجھایا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کا اور انہی کے زمانے میں یہ سلطنت کس کا جو ہے یہ مسلمانوں کے پاؤں پر روگی کی تو اب آپ بھور کیجئے کہ دو طرف سے آ کر یہ سادشیں جو ہے ایران کی سرزمین ان کا مرکت بن گئے سیاسی اعتبار سے سب سے زیادہ انتقام کے جذبات جو تھے وہ ایران میں تھے مدہبی اعتبار سے سب سے زیادہ انتقامی جذبات یہودیوں میں تھے انتقام شروع کیا حضرت عمر کی زندگی کا چراغ گل کیا تو وہ ابولولو فیروس ہے وہاں پا اور اس کے ساتھ وہ ساری سادش جو ہے پس مندر میں رکھیے لیکن جب اس میں ناکامی ہو گئی اب یہودی ذہن سامنے آیا اور یہودی ذہن کی ریشہ دوانیاں اور اس کی سادش کے اندر مہارت جو ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں جائے یہ ہندوؤں کے بارے میں بھی ایک جدید تحقیق یہ ہے کہ یہ بھی لاؤس ٹرائیلز آف بنی اسرائیلی ہیں ان کے اندر بھی وہ جو مزاج کی جو مناسبت یہود اور غلود ان دونوں کے اندر جو مزاج کی مناسبت ہے تو کوئی نسلی تعلق بھی ہے غالباً کہ جس کی وجہ سے ان کے مناسبت اس قدر موجود ہے مزاج میں تو ریشہ دوانی اور سادش یہ ان کی گھٹی میں پڑی عبداللہ ابن سبا نے وہ جو ہاگ بڑکائی دین میں رکھیے یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دین کا بلکل حلیہ بگار دیا اس نے سینٹ پال نے جسے سینٹ کہنا نہیں چاہیے شیطان پال کہنا چاہیے کہ جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اصل دین کو تو باقی ہی نہیں رہنے دیا آج جو ہے وہ پال کا دین ہے حضرت عیسیٰ کا دین تو کہیں نہیں نام اس کا کرسٹینٹی ہے عیسائیت ہے لیکن حقیقت میں وہ پالزم ہے وہ پال کا دین ہے حضرت مسیح کا دین نہیں جس طریقے سے وہ سادش تھی اس سے کم تر سادش نہیں تھی عبداللہ اتنے سبا کے